پاکستانی شعبش انڈسٹی کی خوبرو اگاکارہ دریفشہ سلیم اور رضاکار احمد علی اکبر کو اسلامی تاریخی پر بننے والی پاکستان اور ترکی کی مشترکہ سیریز سلطان سلاح الدین ایوبی کے دوسرے سیزن میں کاسٹ کر دیا گیا سیریز سلطان سلاح الدین ایوبی کو پاکستان کی انساری فلمز اور ترکی کی ایکلی فلمز نے پرڈیوز کیا ہے جس میں مسلمان جنگ جو سلطان سلاح الدین ایوبی کی فتوحات کو دکھایا گیا ہے اس سیریز کا پہلے سیزن پاکستان اور ترکی میں اپنی اپنی زبانوں میں نشر کیا جا رہا ہے پہلے سیزن کی پوری کاسٹ ترک اداکاروں پر مبنی تھی جبکہ اس سیزن میں پاکستان کی سینئر اداکار محمد نور الحسن کی پی اینٹری ہوئی جنہوں نے شیخ عبدالقادر چلانی کا کردار ادا کیا اب سلطان سلاح الدین ایوبی کے دوسرے سیزن کے لیے کاسٹنگ شروع ہو گئی ہے اور اس سیریز میں ایک مضبوط کاسٹ کو دکھایا جائے گا جس میں پاکستانی سٹارز بھی شامل ہوں گے اس حوالے سے شعبت صحافی اور یوٹیوبر ملیہ ریمان نے اپنے اوفیشل انسٹرگرام پیج پر خبر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ سلطان سلاح الدین ایوبی کے دوسرے سیزن کی کاسٹ میں پاکستانی اداکارہ دریفشہ سلیم اور اداکار احمد علی اکبر بھی شامل ہوں گے احمد علی اکبر اور دریفشہ سلیم نے اپنے انسٹرگرام ہینڈل کی سٹوری میں سلطان سلاح الدین ایوبی کے دوسرے سیزن کا پوسٹر بھی شیئر کیا یہ خبر جیسے شوچر میٹیا پر وائرل ہوئی تو دریفشہ سلیم اور احمد علی اکبر کے مداہوں نے خوشی کا اظہار کیا واضح رہے کہ دسمبر 2021 میں پاکستان اور ترکی کی مشترکہ سیریز سلطان سلاح الدین ایوبی کو بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اور اعلان کے تقریباً تین سال بعد اس سیریز کی نشریات کا آغاز ہوا اسلامی تاریخ پر مپنس سیریز کے لیے تقریباً 6000 پاکستانی فنکاروں نے اوڈیشن دیئے تھے کیا سرائیاں کی جا رہی تھی کہ آئیشہ عمر حمائیو سید اور اتنان صدیقی سیریز کی کاسٹ میں شامل ہوں گے لیکن اس حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی تو میرے پیارے سنینے سمونے سے چھٹے سے گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگے تو پلیس لائک کومنٹس اور سسکرائب کرنا تو بلکل بھی نہیں بولیے گا آپ کی طرف گرمی کیسی ہے اور آپ کو سلطان سلاح الدین ایوبی کے سیریز 2 کا کتنا انتظار ہے آپ نے کومنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اور آگے تو آپ جانتے ہیں رکھئے گا اپنا ڈھے سارا خیال دیتے ہیں پھر نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ